یہ ہے ویجینگر سمراجیہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں ہم نے ویجینگر سمراجیہ کی اتپتی اور ستھاپتی اکلا کے بارے میں جانا تھا اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو اسے بھی جا کر دیکھئے لنک ڈسکرپسن میں ہے آج کس ویڈیو میں ہم ویجینگر سمراجیہ کے ساسک اور ساسنکال کے بارے میں جانیں گے اور ویجینگر سمراجیہ کے پتن کے بارے میں بھی جانیں گے چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے سنگم ونس تیرہ سو چھتی سے چودہ سو پچاس سی اسوی سنگم ونس کے سنستاپک ہریہر و بکہ تھے جو سنگم نامک ویکتی کے پتر تھے انہوں نے اپنے پیتا سنگم کے نام پر اپنے راجہ کا نام رکھا ہریہر پراثم اس ونس کا پراثم ساسک تھا انے گونڈی اس کی رازدانی تھی اس نے تیرہ سو چھالیس میں ہوئے سل اور مودیرہ کو جیت لیا ہریہر کے بعد اس کا بھائی بکہ پراثم راجہ بنا تیرہ سو سو سن تریسوی تک مدرہی کی سلطنت کا ستہ ہو ختم ہو جانے پر ویجنگر سمراجہ پر چار ابزارے دکشن بھارت یعنی کی رامیسور تک ہو گیا تھا بکہ پراثم نے وید مارگ پر تشتھاپک کی پادی دھارن کی ہریہر دویتیا ہریہر دویتیا نے راجہ ویاس کی پادی دھارن کی اس کے کال میں ویجنگر سمراجہ اور مسلمانوں کے بیچ سنگرس ہوئے جس میں بہمنی راجہ سے بیل گاؤں اور گوہ جیت لیا راجہ سمالے کے ترنت بعد ان کو پھروچ سا بہمنی کے عقمن کا سامنا کرنا پڑا جس میں دیورایا پراثم کی ہار ہوئی اور بھویشہ میں یود نیہ ہو اس لئے اس نے اپنی پوتری کا بھوہ بہمنی سلطان کے ساتھ کرنا پڑا تا دہیج کے روپ میں دو آبک سیتر میں ستھید باقہ پورا بھی سلطان کو دینا پڑا چودہ سودہ سیسو میں تک بدرہ پر باہند بنوا کر اپنی رازدانی کے لئے جل نکلوایا اس کے کال میں اتاولی آتری نکولو کونٹی نے ویجنگر کی آترا کی اس نے اپنے ورطانت میں یہاں کے سماجک جیون دوہاروں کا ورنن کیا اس کے دربار میں تیلگو گوی شرینات تھی دیورایا دویتی ہے چودہ سو بائیس سے چودہ سو چاسیسوی یہ بکہ کا پتر تھا تا اس کے ابھی لیک پورے ویجنگر سمراجے میں پرابت ہوئے ہیں اس کے ابھی لیکوں سے گیات ہوتا ہے انہیں ہاتھیوں کی سکار کی بادی ملی تھی ان کو امڈی دیورایا پروڑ دیورایا بھی کہا جاتا تھا اس نے اپنی سینہ کو سکتی سالی بنانے کے لئے مسلموں کو بھرتی کیا اور انہیں جاگیر دی سالو ونس چودہ سو چاسی سے پندرہ سو پانچ اسوی ویجنگر میں پھیلی ایراجکتہ کو دیکھ کر سکتی سالی سامنت نرسی ہیں سالو نے چودہ سو چاسی اسوی میں سالو ونس کی ستھاپنا کی اسے پرطم بلا پہر بھی کہا گیا نرسی ہیں دورا نکت نرسا نائک نے چول پانڈیا چیروں پراکرمن کر انہیں ویجنگر کی پربوسطہ سوی کار کرنے کو مجبور کیا پندرہ سو پانچ اسوی میں نرسا نائک پتر ویر نرسی ہیں نے ساسک کی ہتیا کر تلو ونس کی ستھاپنا کی تلو ونس پندرہ سو پانچ سے پندرہ سو ستر اسوی ویر نرسی ہیں کہ اس طرح راجگتی پرادی کار کرنے کو ویجنگر سمراجعہ اتحاس میں طویتیہ بلا پہار کی سنگہ دی گئی ہے ویر نرسی ہیں کہ مردو کے بعد کرشن دیو رائے سیاسن پر بیٹھا یہ ہے ویجنگر سمراجعہ کا مہان ساسک تھا بابر نے اپنی آتمکتہ میں اسے بھارت کا سروادک سکتی سالی ساسک کہا ان کے دربار کو تیلگو کے آٹھ مانویدوان ایمکویوں نے سو صوبت کیا کہا جاتا ہے کہ اس کال میں تیلگو سائت اپنی پراکاشتہ تک پہنچ گیا تھا کرشن دیو کے دربار میں یہ کوئی سائت سبا کے آٹھ ستم مانے جاتے تھے کرشن دیو رائے کو آندر بھوج بھی کہا جاتا ہے اچوت دیو رائے یا کرشن دیو رائے کا نام جد اترادی کاری تھا سدا سیو اسے کال میں تالیکوٹ کا یود ہوا اس یود میں ویجنگر سمراجعہ خلاف ایک مہاسنگ بنا جس میں احمد نگر بیجاپور گول کنڈا اور بیدر سامل تھے جبکہ برار اس سنگ میں سامل نہیں ہوا اس کے ساسن کی واسطویک سکتی آر ویڈو ونس یا منتری رام رائے کے ہاتھوں میں تھی اس کی سینہ میں بہت سارے مسلموں کو سامل کیا گیا اور اس یود گورنن یوروپی یاتری سیویل نے اپنی کتاب ویجنگر ایک فور گوٹن ایمپائر میں کیا ہے اب آتا ہے آر ویڈو ونس پندرہ سو ستر سے سولہ سو بھاونی سوی پندرہ سترے سوی میں اس نے تلو ونس کے انتیم ساسک سدہ سیو کو مار کے آر ویڈو ونس کی ستھاپنا کی تالی کوٹا کے یود کے بعد رام رائے کے بھائی تیرو مال نے وینو گنڈا کو ویجنگر سمراجیہ کی جگہ اپنی رازدھانی بنایا وینکٹ دویتی ہے وینکٹ دویتی ہے گدھی پر بیٹھا اور اس نے چند گریگو کو اپنا مخالیہ بنایا جسے ویجنگر سمراجیہ کا انتیم مہان ساسک مانا جا سکتا ہے جس نے سمراجیہ کو ایک جھوٹ رکھا وینکٹ کا سپین کے فلیپ تریتیہ سے سیدھا پتر بہوار تھا اسی کے چلتے پاندرہ سو ٹھانوے سوی میں وینکٹ نے عیسائی پادریوں کا اپنے دربار میں سواگت کیا وینکٹ دویتی ہے گو چتر کا لمحے بڑی روچی تھی اسے یوروپیہ چتر بہت پسند تھے ار ویڈو ونس چید بیس سترمی ستابدی کے مدیہ دک جیویت رہا لیکن ویڈانگر سمراجیہ کے ادھکتر نائیکوں نے اپنی سوطنطرتہ گھوشت کر دی تھی سری رنگ تریتیہ ویڈانگر کا انتیم سا سکتا ویڈانگر سمراجیہ کے پتن کے قارن پندرہ ستابدی کے آس پاس ویڈانگر سمراجیہ میں گیرہوٹ کشن دیورائیہ کے مردت کے بعد درج کی گئی کشن دیورائیہ کے ساسن میں ویڈانگر سمراجیہ اپنے سکھر پر پہنچ گیا تھا اور اس نے دکشن میں اپنے سبھی ادھینستوں پر سفل نیانترن بنایا رکھا تھا اپنے ساسن کے دوران اس نے کئی ستھاپتیہ سمارکوں کے نرمان کو نردرشت کر کئی نرمان کاریا پورے بھی کیے ویڈانگر سمراجیہ ویر راجیہوں کے قارن انتی پرتشتہ اور ویڈانگر سمراجیہ میں سربشش رہا پرانتو راجہ کرشن دیورائیہ کے بعد اس سمراجیہ میں انیک دوست آنے لگے جس سے اس کا پتن ہوا ایوگیا ساسک کرشن دیورائیہ کے بعد کے راجہ اتنے یوگیا نہیں تھے انتیابے آکرمنوں کا سامنا نہیں کرسکے یود نیتی اور سنچالن میں گراوٹ کرشن دیورائیہ کے بعد سینک سکتی سنگھ تھن اور کسلتہ نہیں رہی جس کے کارن ویڈانگر سمراجیہ پراجت ہو گیا ویڈانگر کا ویبھو ویڈانگر سمراجیہ کے ویبھو سے بہمنی راجیہ چلتا تھا تو اسے لوٹنے کے لیے ہمیشہ آکرمن کرتا رہتا تھا ونس پریورتن سمراجیہ میں جلدی جلدی ونس پریورتن ہونے سے پرہ ساسن کی نیتیوں اور کاریوں میں بھی پریورتن ہوئے جو ستھائیتو کے لیے ہانی کا رکھ تھے ویڈانگر سمراجیہ کے ادھیکان ساسک نرانگوز ہونے کے کارن جنتہ میں لوک پریہ نہیں ہو پائے گول کنڈا تدھا بیجاپور کے ویرود سینک ابھیان اس ابھیان سے دکشن کی مسلم ریاستوں نے ایک سنگ بنا لیا اس کارن سے ویڈانگر سمراجیہ کی سینک سکتی کم جھوڑ ہو گئی پڑوسی راجیوں سے شترورتہ پڑوسی راجیوں سے شترورتہ ہونے کے کارن ویڈانگر سمراجیہ ہمیشہ اپنے پڑوسی راجیہ سنگرس ہوتا رہتا تھا مسلم سنگ سید بھیامنی راجیہ جب ویڈانگر سمراجیہ پراجت نہیں کرسکا تو انیہ مسلم راجیوں کے ساتھ سمدھایا بنا کر اکرمن کیا اور سن پندرہ سو چھالیس میں تالی کوٹہ یود میں ویڈانگر سمراجیہ کو نشٹ کر دیا دوستو آپ کو یہ جانگری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور بھی ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت